کھلیاتِ ولی ردیف علی با اور یاسِ جولت دائی اکواز جوزلے ہیں کہتا ہوں تیرے ناموں کو میں ورد زبان کا ورد کہتے ہیں تسبیح پڑھنا نام جپنا کہتا ہوں تیرے ناموں کو میں ورد زبان کا نام نام کہتا ہوں تیرے ناموں کو میں ورد زبان کا کہتا ہوں تیرے شکر کو انوان کا بیان کا کرتا ہوں مطلب یہاں کہتا ہوں سے مراد ہے کرتا ہوں کرتا ہوں تیرے شکر کو انوان بیان کا اپنے بیان کا عنوان تیرے شکر سے کرتا ہو کہتا ہوں تیرا نام ورد زمان کا کہتا ہوں تیرا شکر عنوان بیان کا جس گرد اوپر پاؤں رکھیں تیرے رسولہ اس گرد کو قوال کرو دید ہو جانکا جس گرد اوپر پاؤں رکھیں تیرے رسولہ تیرے یعنی اللہ کے پاؤں رکھیں اس گرد کو میں قوال کرو دید ہو جانکا قوال کہتے ہیں سورما کو جو آنکھوں میں لگاتے ہیں اس گردے کو جس گردے پر پاؤں رکھیں رسولہ اس گردے کو قوال کرو آنکھوں میں لگا لوں دید ہو جانکا آنکھوں سے لگا لوں دیکھنے کی جگہ آنکھ دید میں نے دیکھنا اس گردے کو قوال کرو دید ہو جانکا مجھ صدق طرف عدل سے اہل حیاء دے مجھے صدق طرف صدق صرف سچے دل سے اے اہل حیاء دیکھ یعنی اے اہل حیاء یعنی قدرت تجھ علم کے چہرے پہ نئی رنگ گمانکا علم کہتے ہیں معلومات کو تجھ علم کے چہرے پہ نئی رنگ گمانکا ہر ذرع عالم میں ہے خرشید حقیقی یوں بوجھ کے بلبل ہو ہر گنچے ہو جانکا ہر ذرع قطرہ ہر ذرع عالم ہے خرشید حقیقی حرشید سورج کو یوں بوجھ کے بلبل ہو ہر ایک گنچہ وہاں کا یوں سمجھو بوجھ میں سمجھو یوں سمجھو کہ بلبل ہو ہر ایک گنچہ وہاں کا کیا سہم ہے آفات آفات کی جمع آفات کیا سہم ہے سہم مانے بردار کیا سہم ہے آفات قیامت سے اس کو کھویا ہے جو کی کھایا ہے جو کی تیر تیرے تجھ عبر کی گمانکا کھایا ہے جو کی تیر تیر کمانکا تیر تجھ عبر عبرہ کہتے آئی بھرو کو کھایا ہے جو کی تیر تجھ عبر کی گمانکا کمانکا کمانکا تیر سے کمان جو نکلتا ہے کھایا ہے جو کی تیر تجھ عبر کی گمانکا جاری ہوئے آچوں میں میری یوں سبزہ خط جاری ہوئے آنچوں میں میری یوں سبزہ خط اے خزر قدم اے خزر قدم سیر کر اس آب روا کا جاری ہوئی آنکھوں سے آنکھوں سے جاری ہوئے کیا آنسو اور اس سے سبزہ خط بن گیا یعنی لائن بن گئی چہرے پہ اے خزر قدم یعنی اے خزر قدم یعنی خزر علیہ السلام تو بھی سیر کر اس آب روا کا جو دو تیروں تے پانی ہوئے خزر تو بھی اس خزر سبزہ خط سے تو بھی قدم سیر کر مطلب اس سے تو بھی روا ہو جاری ہوئے آنچ میں میری یوں سبزہ خط اے خزر قدم سیر کر اس آب روا کو کہتا ہے دل ولی سے یوں مصر رنگین کہتا ہے دل کہتا ہے ولی دل سے یوں مصرے رنگین ہے یاد تیری مجھ کو سبب راہت جانکا ہے یاد تیری مجھ کو سبب راہت جانکا وَسَنَمْ جَبْ سُو بَسَا دِیدَئِ حَيْرَامِ آ آتشِ اَقْلَ پَدِی اَقْلَ کے سامامِ آ وَسَنَمْ محبوب وَسَنَمْ جَبْ سِ بَسَا دِیدَئِ حَيْرَامِ آ آتشِ اَقْلَ پَدِی آنی آتش میری آگ لگ گئی برباد ہو گئی اَقْلَ کے سامامِ آ ناز نین دیتا ناز دیتا نہیں اگر رخصت گلگشت چمن ناز دیتا نہیں رخصت گلگشت چمن اے چمن راز حیاء دل کے گلستہ میں آ اے چمن راز حیاء دل کے گلستہ میں آ عیش ہے عیش کے اس ماہ کا خیال روشن شما روشن کیا مجھ دل کے سبستہ میں آ عیش کے معنی ہے زندگی حیات آرام حشائش خوسیگم آسودگی راحت لگزت اتنے معنی ہیں عیش ہے عیش کی اس ماہ کا خیال روشن یعنی آرام ہے اور آرام کی اس ماہ اس مہینے کا جو خیال روشن ہے شما روشن کیا مجھے دل کی سبستہ میں آ کہ میں نے شما روشن کر دیا ہے مجھے دل کے شبستہ میں آ شبستہ کہتے ہیں بادیسی کو یاد آتا ہے مجھے جب وہ گل باغ یاد آتا ہے مجھے جب وہ گل باغ وفا عشق کرتے ہیں مکہ گوش دیما میں آ یاد آتا ہے جب گل گل کہتے ہیں پھول کو گل باغ باغ کا وہ پھول جب یاد آتا ہے یعنی محبوب کی جب وفا یاد آتی ہے عشق کرتی ہے مکہ گوش داما میں آ روتی ہے وہ جگہ گوش داما میں آ پھر میرے گوش میں آ میرے آگوش میں آ میرے گود میں آ میرے خیال میں آ موج ہے بیتابی دلِ عشق میں ہوئی جلوان موج بیتابی دلِ عشق میں ہوئی جلوان نماء جب بسی ظلف سنم تبع پریش میں آ جب بسی ظلف سنم تبع کہتے ہیں دبع پریش تبع کہتے ہیں فطرت کو عادت عادت کو جبلیت کو بھی کہتے ہیں فطرت عادت جبلیت خصلت نویت میرے چھاب سکھ نقش تخیل فکر عشق یاد آتا ہے مجھے جب وہ گل باغ وفا عشق کرتے ہیں مکاں گوش داما میں آ موج ہے بیتابی دل عشق میں ہوئی جلوان موج بیتابی دل عشق میں ہوئی جلوان جب بسی ظلف سنم تبع پریش میں آ جب بسی ظلف سنم محبوب کی ظلف زلف کہتے ہیں بال کو ظلف سنم تبع پریش انی میں آ یعنی یعنی عادت میں آ پریشانی عادت میں آ نالے آہ کی تفصیل نہ پوچھ مجھ سے دفتر درد بسا عشق کے داما میں آ نالا رونے دھونے کی تفصیل نہ پوچھ ہو مجھ سے دفتر درد بسا دفتر کہتے ہیں آفیس کو درد بسا عشق کے داما میں آ پنجے عشق نے بیتاب کیا جب سے مجھے پنجے عشق پنجے کہتے ہیں پنجے کو پکڑ کو پنجے عشق نے عشق کے پنجے جب مجھے بیتاب کیا جب سے مجھے چاہ کے دل تب سے بسا چاہ کے گرے با میں آ چاہ کے دل کہتے ہیں چاہ من ہماری بات مال چاہ کے دل تب سے بسا چاہ کے گریبا میں آ دیکھے اے اہل نظر سبز خط میں لب العل سبز خط کا میننگ دیکھتے ہیں سبز خط کے معنی خوب رو محبوب جس کے گالوں پر روان اگلنے سے سبز جھلک لگتے ہیں روان اگلنے سے سبز جھلک لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبز خط دیکھ اے اہل نظر سبز خط میں لب العب رنگ یا قوت چھپا ہے خط رہا میں رنگ یا قوت چھپا ہے خط رہا خط رہا جنت ہوتا خط رہا کا مطلب ہوتا ہے خط رہان اسٹائل آب اسکرپٹ فور اردو لینگوز یعنی اسٹائل طریقہ اسٹائل لکھنے کا طریقہ خط رہا میں رنگ یا قوت چھپا ہے خط رہا میں آ رنگ یا قوت کو دیکھتے رنگ یا قوت چھپا ہے رنگ یا قوت نہایت سرخ نہایت لال ایک قسم کی قیمتی پتر جو نیلا ہو زرد سفید رنگ کا ہوتا ہے کہیں کہیں سیاہ بھی پایا جاتا ہے لیکن سرخ رنگ کا مانت ایک قسم کا پلاو جس کے چاول ہوتے ہیں یہاں پہ نہایت لال کے معنی تجرید کا معنی ہوتا ہے تنہائی الہدگی آزادی تصور اپنی خودی اور ماں سوار رسول دور ہونے والے حق کی خودی جا ملنے کو کہتے ہیں خیالی تصور خیالی تصور تصور تنہائی الہدگی ایک سند جس میں صرف ایک معنی سے غرض رکھتا ہو سند حسنت حا پردہ تجرید میں سب سے آزاد طالب عشق ہوا سورت انسا میں آ طالب کہتے ہیں طلب کرنا دیمان کرنا طالب عشق ہوا سورت انسا میں آ شیخ یا شیخ یا تیری بات پیش نہ جا ہرگز اکل کو چھوڑ کے مت مجلس رندہ میں آ رندہ کہتے ہیں رندہ بڑھائی کا اوزار بڑھائی کا اوزار کو کہتے ہیں فیرنا فیرنا کرنا فیرنا کرنا ہونا بڑھائی کے کام آتا ہے فیرنا مطلب کسی چیز کو فیرنا رندہ میں تو اوبھار نہ ہوتا ہے آت دیکھتے ہیں رندہ خسن تھا دل شیخ یا بات تیری پیش نہ جا ہوئے ہرگز اکلے کو چھوڑ کے مت مجلس رندہ میں آ مجلس رندہ میں آ رندہ میں آ اکلے کو چھوڑ کے مت مجلس درد مندوں کو بجز درد نہیں سید مراد سید کہتے ہیں شکاری کو کہتے ہیں درد مندوں کو بجز درد نہیں سید مراد اے شاہ ملک جنو غم کی بیان با میں آ اے شاہ ملک اے شاہ ملک جنو جنوِ غم کے بیہبا میں آ حالتِ وقت ہے تجھے گھر میں رقیب بدخون حالتِ وقت تجھے گھر میں ہے میں رقیب بدخون دید مختار ہوا ملک سلیمہ میں آ دید مختار ہوا ملک سلیمہ میں آ چشمِ آبِ بقا جگ میں کیا ہے حاصل چشمِ آبِ بقا چشمِ کہتے ہیں پانی کے جاری پانی کو چشمِ آبِ بقا جگ میں کیا ہے حاصل یوسفِ حسنِ تیرا چاہے خندہ میں آ چشمِ کہتے ہیں چشمِ آب میں نے پانی پانی جاری پانی آبِ بقا جگ میں کیا ہے حاصل یوسفِ حسنِ تیرا چاہے زندہ میں آ یوسفِ حسنِ تیرا چاہے زندہ میں آ چاہے کہتے ہیں کون کو سن خندہ میں آ زن خندہ جہاں اس کون وہ کہتے ہیں جہاں یوسف کو ڈالا گیا تھا یوسف حسن ترہ چاہے زنخندہ میں آ جک کے خوابہ کا نمک ہو کے نمک پردہ جک کے خوبہ کا نمک ہو کے نمک پردہ چھپ رہا آگے تیرے لب کے نمک دا میں آ چھپ رہا آگے تیرے لب کے نمک دا میں آ بس کے مجھ حال سے ہم سر ہے پریشانی میں بس کے مجھ حال میں مجھ حال سے ہم سر ہے پریشانی میں درد کہتی ہے میرا ظلف تیرے کان میں آ درد کہتی ہے میرا ظلف تیرے کان میں آ گمسوں تیرے ہے ترحم کا محل حال ولی گمسوں تیرے ہے ترحم کا محل حال ولی ظلمہ کو چھوڑ سجن سوے شیوے احسام آ شیوے کہتے میں محبوب کو شیوے کہتے ناز کو کرشمے کو جذبہ الہی کو کہتے ہیں اور جس کے نزدیک فطرت و عادت الہی کو کہتے ہیں طور طریقہ ڈھنگ انداز دستور عادت روش اے گلے ازار بس کہاں گیا سوری غم سے تیرے ہے ترحم محل حال ولی ظلمہ کو چھوڑ سجن سوے احسام آ روش کو کہتے ہیں ترحم ہوتا ہے ترحم ترحم کا مطلب ہوتا ہے رحم مہربان ترس و ناز جمیع آدام سوری غم سے تیرے ہے ترحم کا محل حال ولی ظلمہ چھوڑ سجن سوے احسام آ اے گلے ازار ازار کہتے ہیں گال کو رخصار کو اے گلے ازار گلمن فول اے گلے ازار گنچے دہن تک چمن میں آ گنچے دہن گنچے کہتے ہیں فول کے کھلنے کی دہن تک موہ تک کھلنے کی موہ تک چمن میں آ اے گنچے ازار گلچے دہن چمن میں آ گل سر پہ رکھ کے شمہ نمن انجمن میں آ شمہ نمن کہتے ہیں طریقے کو شمہ نمن چراغ کے طریقے سے انجمن میں آ گلے سر رکھ کے شمہ نمن انجمن میں آ جیو جو طفلے جو طفلے عشق بھاگ نگو مجھ نظر سے جو طفلے عشق بھاگ نگو مجھ نظر سے اے نور چشم نور نمت مجھ نین میں آ نمت کہتے ہیں طریقے کو نمت نمت کہتے ہیں طریقہ ڈھنگ طرز کو نمن اور نمن نمت اسی سے طریقہ طرز دھنگ انداز مذکورہ روش وزا طریقہ نمت کہتے ہیں جو طفلے عشق بھاگ نگو مجھ نظر سے اے نور چشم نور نمت مجھ نین میں آ جو بچہ طفلے عشق روے بھاگ نگو جھک بھاگ مجھ نظر سے یعنی مجھ نظر چھپا کر بھاگ اے نور چشم یعنی اے میری جان تو اس نظر سے میرے سامنے آ بچوں کی طرح جو شنما کے بھاگ جاتا ہے اس طرح تو آ کب تک آپس کے گنچے موخ کو رکھے گا بن کب تلک یعنی کب لک مطلق کب تلک کب تلک آپس کے گنچے موخ کو رکھے گا بند اے نو بہار اغباغ محبت سخن میں آ کب تک موخ چھپائے رکھے گنچے کی طرح کب تک گنچہ کہتے ہیں گلاب کا پھول پنکھڑی نکلنے رکھتا ہے تو وہ موخ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو گنچہ کہتے ہیں کب تلک آپ آپس کے یعنی آپس میں ہمیں تم ہیں گنچے کی موخ کو رکھے گا موخ میں چہرہ موخ کو رکھے گا بند اے نور بہار باغ محبت سخن میں آ اے نو بہار اے میری جان باغ محبت سخن میں آ نو میں نیا بہار میں نئی بہار محبت باغ محبت سخن میں آ تا گل کے رو یعنی کب تلک آپس کی گنچے موخ کو رکھے گا بن اے نو بہار باغ محبت سخن میں آ تا گل کی رو سے رنگ اڑے اس کی نمت تا گل کی رو سے رنگ اڑے اس کی نمت نمن نمن مطلب کیا ہوتا تا نمن کہتے ہیں جھکا ہوا جھکنے والا نمو نمن ہندی سنسکرید ہوتا ہے سر خمیدہ جھکنا نمن ہے جھکنا خمیدہ ہونا خمیدگی مراد تعظیم و عدب جو طفلہ عشق بھاگ مجھ سے نظر سے اے نور نمت اس انداز سے مجھ نین میں آ میرے سامنے آ نین میں کہتے ہیں آنکھ کو کب تلق آپس میں گنچ مک کو رکھے گا بن اے نور بہار باغ محبت سخن میں آ تا گل کو رو سے رنگ اڑے چہرے رنگ اڑے اس کی نمن اس کا نمن کہتے ہیں طریقہ اے آفتاب اے حسن تک یک تو چمن میں آ اے مہتاب آفتاب اے چاند اے چاند جیسے حسن والے تک یک تو چمن میں آ ایک پھل کے لئے تُو چمن میں آ تا گل رو سے رنگ اڑ جائے اس کی نمن اے آفتاب اے تک یک تُو چمن میں آ تجھ عشق سے کیا ولی دل کو بیت غم تجھ عشق سے کیا ولی دل کو بیت غم سرعت سی اے مانے بے گانا من میں آ سرعت کہتے جلدی جلدی سے اے مانی بے گانا بے مانے من میں آ میرے اندر آ من مطلب من من تُو فارسی کے ایک مصرہ من آنم کے من دانم اپنے حال کو میں آپ ہی خود جانتا ہوں کیسا ہوا جیسا میں ہوں ایسا میں ہوں سمجھتا ہوں دوسرا انہیں سمجھتا تعریف کے موقع پر انکسار اور انکساری وہ ناظرین نے آدھا سوری تجھ عشق سے کیا ولی دل کو بیعت غم بیعت من غر کو کہتے ہیں گھر کو بیعت کہتے ہیں سرعت سی ایمان بیگانا من میں آ میرے من میں آ ایمان بیگانا جلدی سے ایمان بیگانا میرے من میں آ تجھ عشق سے کیا ولی دل کو یوں بیعت بیعت تجھ عشق سے دل کو بیعت غم سرعت سی ایمان بیگانا من میں آ وناظرین ادام اعجاز ہے سرابا اعجاز مطلب کیا ہوتا ہے اعجاز کہتے ہیں خرق عادت کو جو من کرنے کے لئے طور پر آ وحیرت انگیز جو معجز سی معلوم ہوتی ہو معجزہ کرامت کرشمہ یعنی کرشمہ دکھا دیا حیرت ہو وہ ناظرین ادام اعجاز ہے سرابا یعنی حیرت کرشمہ ہے ایک طرح وہ ناظرین ادام اعجاز ہے سرابا خوبی میں گلے رخان سے ممتاز ہے سرابا خوبی میں اس کی خوبی یہ ہے کہ گلے رخان اس کا پھول جیسا چہرہ ہے وہ ممتاز ایک دیتی اے شوخ تجھ نین میں دیکھا نگاہ کر آشق کو مارنے کا انداز ہے سرابا اے شوخ کہتے ہیں اس کو جو گھمند والی ہو تھوڑا اٹی ٹیوڈ والی ہو اے شوخ تجھ نین میں تیری آنکھوں میں میں نے دیکھا نگاہ کر کر اے شوخ تجھ نین میں دیکھا نگاہ کر نیکا انداز ہے سرابا جگ کے آدھا سناشاں ہیں جن کی فکر عالی جگ کے جگ من دنیا جگ کے آدھا شناشاں ہیں جن کی فکر عالی فکر کہتے ہیں سوچ عالی من بلند جس کی سوچ بلند تجھ قد کو دیکھ بولے یوں نازنین سرابا تیرے قد کو تیری لمبائی کو تیرے چال چال کو دیکھ کے بولے یوں ناز ہے سرابا یعنی ایک دم پرا ناز میں ڈبا ہوا ناز و آدھا میں ڈبا ہوا یوں جگ کے آدھا سناشاں ہیں جن کی فکر عالی تجھ قد کو دیکھ بولے یوں ناز ہے سرابا کیوں ہو سکے جگت کی دلبر تیری برابر کیوں ہو سکے جگت من دنیا کیوں ہو سکے جگت کی دلبر تیری برابر محبوبہ آئیں تیری برابر کسی ہو سکتی ہے جو حسن حور ادا میں اجاز ہو سرابا گاہے ایسوی دم یک بات لطف سو کر جان بخش مجھ کو تیرا آواز ہے سرابا مجھ پر ولی ہمیشہ دلدار مہربا ہے مجھ پر ولی ہمیشہ دلدار مہربا ہے ہر چند حسب ظاہر تناز ہے سرابا تناز ہے تیناز ہے سرابا ہر چند ظاہر تیناز ہے سرابا یعنی تے کیا ہوا ہے ناز ہے پری کتاب الحسن کا مخ صفہ تیرا صفہ دستہ کتاب الحسن کا یہ مخ صفہ تیرا صفہ دستہ صفہ مطلب پیج کتاب الحسن کا حسن کی کتاب کا ایک مخ تیرا تمہارا مخ جو ہے وہ صاف ایک صفہ ہے تیرا صفہ دستہ تمہاری داستانوں کا ایک صفہ ہے تیرے عبر کے دو مصر اس کا ابتداد دستہ تمہارا آنخ جو ہے اس کا دو مصر بھویں جس کو کہتے ہیں تیرے عبر کے دو مصر اس کی ابتداد دستہ ابتداد کی داستان کی تمہارے داستان کی دو مصر ابتداد ہے تیرے مخ حسن کا دریا وہ موج جین پیشانی تیرا مخ حسن کا دریا وہ موج چین پیشانی عبر عبر کو اوپر عبر کی کشتی کی تیرے مخ کی حسن کا دریا تیرا جو مخ ہے وہ حسن کا دریا ہے دریا بہا تا ہے تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے خوبصورت سی دریا بہ رہا ہے اور موج جو پیشانی پر بل وہ پیشانی جو ہے وہ تمہارے دریا کا وہ موج لہر ہے اوپر عبر کی یعنی تیرے اوپر جو بھویں ہیں جو اوپر عبر کی کشتی وہ دریا جو چہرہ دریا اس میں عبر کی وہ کشتی ہے اب بھویں جو تمہاری وہ کشتی ہے یوں تل جو ناخدادستان اور اس پر جو تل ہے وہ ناخدادستان یعنی اس کے کوئی مثال نہیں تیرے لب میں یہ خوشبو کو خوشبو دار لکڑی کو خال عمبر خیال خیال کو یہ خال عمبر تسپر بلال آسان گر اکھرا دستا تیرے لب میں یہ رنگ حوز کوسر مخزن خوبی مخزن کی سکت مخزن کہتے ہیں زخیرے کو زخیرہ کرنے کی جگہ خزانی کی جگہ گودام مال گودام عرغمان رسالہ مینگزین مخزن حوز کوسر کہتے ہیں جنت کے حوز کو حوز کوسر کہتے ہیں جم جم کے پانی کو تیرے لب ہیں تیرے ہونٹ لب کہتے ہیں ہونٹ کو لپس کو تیرے ہونٹ ہیں یہ تیرے لب ہیں یہ رنگ حوز کوسر حوز کوسر کہتے ہیں جم جم کے پانی یہ خال کہتے ہیں کس کو خال کہتے ہیں گال کو خال کے مطلب ہوتا ہے وہ قدرتی سیاہ تل جو جسم پر ہوتا ہے یعنی تل مراد ہے تل مراد ہے کس کے معنی خال کے معنی امبر خوشبو امبر مطلب ایک لکڑی خوشبو کی لکڑی کو کہتے ہیں تس پر بلال آسا کھڑا دستا اشارات اکھیاں سے گرچھ ہوں بیمار میں لیکن اشارات اکھیاں سے گرچھ بیمار ہوں میں لیکن تیرے لب مسیح وقت قانون شفا دستا اے لب مسیح وقت قانون شفا دستا اشارات اکھیاں سے اگرچھ ہوں بیمار میں لیکن یعنی اس کے اشارے آنکھوں کی اشارے سے میں بیمار ہوں لیکن تیرے لب اے مسیح وقت اے دنیا کے بادشاہ اے مانی محبوبہ اے ترے لب اے ماشی ہے وقت قانون شفا دستا قانون کہتے ہیں فیصلے کو شفا دستا تمہارے فیصلے جو ہیں یہ لب کے فیصلے وہ مجھے شفا دے گا ہم تمہارے اقیوں سے بیمار پڑے ہیں تو تمہارا لب یہ مجھے شفا بخصی گا حدث تک مدد دینا ہوا جو گوہر دل غرق بحر حسن یہ نایاب ہے نایاب ہوا جو گوہر دل غرق بحر حسن حسن بحر حسن ہے نایاب جو بس دریائے حسن دل بر بے انتہاد استا زے مطلب مبارک زہے ہے مطلب تعریف کرنا بس دریائے حسن دل بران بے انتہاد استا بیا اس کی نزاقت کا ہورے لطافت کا لکھو تاکے بیا اس کی نزاقت ہورے لطافت کا لکھو تاکے سراپا محشر میں خوبی منین نازو آداد استا بیا اس کی نزاقت ہورے لطافت کا لکھو تاکے سراپا محشر خوبی منین نازو آداد استا آگے چلتے ہیں آگ پر نہیں ٹھہرتا جلد اڑ جاتا ہے جدہ کرنے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر ملانے سے مل جاتا ہے ہوا دل سر بسر دریائے سیماب سیماب کہتے ہیں پارا پارا ٹکرا ٹکرا ہو جانا تیرے جلوے سے اے مہ جہاں تاب اے میری جان تیرے جلوے سے تیرے جلوے سے ماہ جہاں تاب ہوا دل سر بسر دریائے سیماب ٹکرا ٹکرا ہو گیا تیرے مک کے سورج کو جو دیکھ جیوں برف ہوئے ہے آشکہ سر تا قدم آپ تیرے مک کی سورج کو دیکھ جیوں برف تیرے مک کے سورج سورج کہتے ہیں سورج کو مطبع شم سورج چاند سورج کو سورج دیکھ کے یوں ہو جاتا ہے برف اسی طرح آشک کا قدم تا سر تا قدم تک پانی پانی ہو گیا جس طرح سورج جو ہے نا سورج برف پر سورج لکنے سے سورج پگھل جاتا ہے اسی طرح پانی پانی ہو جاتا ہے اسی طرح آشک جو ہے نا تمہیں سرا سرتا قدم دیکھ کر پانی پانی ہو گیا تیرے مک کے سورج کو دیکھ کے جیوں برف ہوئے ہیں آشکان سرتا قدم آپ رکھوں جس خواب میں تجھ لب اوپر لب رکھوں جس خواب میں تجھ لب اوپر لب مجھے شکر سوشیری تیرے ہیں خواب رکھوں جس خواب میں لب تجھ لب اوپر لب مجھے شکر سوشیری تیرے ہیں خواب تیرے نینہ وہ دو قاتل جن کے پاس وہ عبر کی ہیں تیرے نینہ جو ہے نا وہ دو قاتل ہیں جن کے پاس جو عبر ہے آئی بھرو ہے مطلب آئی بھرو ہے مطلب جو بھویں ہیں وہ جو ہے نا دو سیا تیرے تلوار ہے ولی تجھ سوش میں اے آتشے ہوں ولی تجھ سے میں اے آتشے ہوں سراپا ہے یہ رنگ شولہ بیتاب کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہم سرے آفتاب کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہم سر آفتاب تجھ حسنے کی اگن کا ہے یا اخگر آفتاب تجھ حسنے کی اگن کا ہے ایک یخگر آفتاب دیکھا جو تجھ کو آپ سے روشن جگت منین سرمو لیا نقاب ذرین مخ پر آفتاب کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہم سر آفتاب آفتاب کہتے ہیں آفتاب مہتاب مہتاب من سامنا آفتاب من سورت تجھ مخ کی اگن مخ کی اگن کا ہے ایک اخگر آفتاب اخگر مطلب کیا ہوتا ہے اخگر مطلب جلتا ہوا کوئلہ انگارہ چنگاری دیکھا تو تجھ کو آپ سے روشن جگت منین روشن جگت جگت مطلب دنیا منین منین کہتے ہیں منین کہتے ہیں منور ہونا شرمو لیا نقاب ذر مخ پر آفتاب شرمو یعنی شرم سے لیا نقاب اور لیا اور مخ پر رکھ لیا آفتاب آیا ہے نقل لینے تیرے مخ کی کتاب کی نقل آفتاب گرمی سے بے قرار ہو نکلا سینے کو کھول گرمی سے بے قرار ہو نکلا سینے سینے کو کھول تجھ عشق کا پیا ہے مجھے ساغر آفتاب تجھ عشق کا پیا ہے مجھے ساغر آفتاب آفتاب کہتے ہیں سورج کو گرمی سے بے قرار ہو کے نکلا سینے کو کھول نکلا سینے کو کھول گرمی سے ہو کے بے قرار نکلا سینے کو کھول تجھ عشق کا پیا ہے مغر ساغر آفتاب ہندو سرخ کو دردم سو نت پوچھتے والے ہندو سورج کو دور سے نت پوچھنے والے ہندو زلفہ کی ہے بغل بھیتر آفتاب جن نے ہندو سورج سورج کو پوچھنے والے ہندو جو دور ko سورج سے پوچھتے ہیں ہندووں کے لئے زلفے کی ہیں بغل بھیتر آفتا کہ اس کے پاس ہی ہے آفتا بھی پاس ہی ہے اس کے پاس جس نے تیرے جمال پہ کہتا ہے کہتا ہے ایک نظم جس نے تیرے جمال پہ کہتا ہے ایک نظم دیکھا تئی وہ پھر کے نظر پھر کر آفتا دیکھا وہ پھر کے نظر نہیں پھر کر آفتا موسیقی